اسلام علیکم ویورز کیسے ہم سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں حوش عباد رکھیں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جی بازو کا بڑا پیارا سا ڈیزائن جو کہ بنانے میں بہت ہی ایزی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو رہا پہنے میں وہ کافی جانا وہ مضبوط ہوگا چلیے ہم جانا بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے چھپی کے پیس کو فولڈ کر لیا اور یہ دیکھیں ہم نے ایک ہارڈ والا جو گتہ ہوتا ہے جو کسر کافی بغیرہ کے باہر ہوتا ہے یہاں پھر یہ جو ہمیں سوٹوں کے ساتھ ملتے ہیں وہاں لے لیں اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ایک انچ کے گئے پہ نا اس طرح ہم نے کرو بنا لینے ہیں ان کے اچھے سے جو نا کٹنگ کر لیں یہ جو نا وہ کرو بنانے کا سب سے ایزی طریق ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک کرو کی مارکنگ کریں اور ایک کرو کو جو نا وہ کٹیں یہ ہم نے بنا لیا ہے پہلے یہ کے لمبے سے ہم نے پیپر پہ تقریبا 8-10 انچ کا ہم نے یہ پہ لے لیا تھا پیس اس کے اوپر ہم نے یہ بنا لیا ہے چیلنجی اب یہ ہمارا کٹ ہو گیا اس کو اب ہم جو نا اپنے فولڈ کی ہوئی چیپی کے اوپر چیپی کا جو پیس ہم نے لیا تھا وہ تقریبا جو نا اپنے فولڈ پائنٹ فائیو انچ کی بن جو نزدیک ہمارے پیس تھا اس پہ ہمارا دونوں بازوں کا ریزائن پر اچھے سے جو نا یہ ہمارا ڈراؤ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اپنی کرو کو آپس میں جو نا بنا لیں گے کرب کی سیٹنگ آپ نے جو نا بنا یہ دیکھیں اس طرح کر لینا ہے جہاں سے ہمارا کرب بلکل اچھے سے بن جائے اگلا تو اسی طرح اس کے اوپر بھی ہم مارکنگ کر لیں گے اگر ویڈیو آپ کو کہیں سے بھی اچھے لگ رہی ہو یا اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گے تاکہ ایسے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور سب سے پہلے ویڈیو لے حاصل کرنے کے لیے آپ جو نا وہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں لیجئے جی اب ہم اپنی چیپی کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ بڑی سمودلی جو نا ہماری کٹنگ ہو رہی ہے پٹنگ کرنے کے لیے جو بیسک سٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری مارکنگ جو نے وہ بہت اچھی سی ہو اوپر دیکھئے تو یہ دیکھیں ہمارے دونوں بازوں کا ڈیزائن ہمارا ایک ہی دفعہ میں یہ کٹو ہو رہا ہے موسیقی موسیقی دیکھیں ہمارے کٹ ہو گیا اب ہم اس کو اپنے مکلوبہ جانا ہو اس کے پر یہ دیکھیں پیس سے جوڑ لیں گے اس طرح ہم نے اپنے دونوں ڈیزائن جو ہے نا کپڑے پر جوڑ لیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بیجئے ہم اپنے بازوں کا پیس ہم نے لے لیا تو اس کے پر جانا اس لائے لگا لیں گے جہاں ہم اپنے جانا وہ چپی کے ساتھ ساتھ ہے اس لائے لگا لیں گے یہ لکھیں ماری سلائے بالکل کرو کے حساب سے ٹھیک لگ گئی ہے اب اس کا فالت کپڑا ایکسٹرہ وہ ہم کٹ لیں گے اور یہ جو ہمارا ادھر والا کرو ہوں گا اس میں ہم تین تین کٹ لگا لیں گے اسے ہمارے بڑے اچھے سے جو ہے نا فولڈ ہوں گے ہمارے کٹس جی تو دیکھیں ہمارے کٹس فولڈ ہوں گے بزید اس کو نیٹ کرنے کے لئے اچھے سے اس کو پریس کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑی سی یہ بیبن 2 انچ چڑھائی والی ہماری لیس ہے وہ ہم لگائیں گے اس کے نیچے اس لیس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے یہ جو ہماری اندر کو چیپی فولڈ تھی اس کے اوپر جو ہم تقریبے دو پیر کے وقفے سے پیچھے راکے ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں تو اسے ہماری لیس ہے بہت ہی اچھی لگ جائے گی اس کا جو آسان طریقہ بھی یہ ہے کہ کرب کو ہم دوبارہ سے کھولیں تاکہ سلائی لگانے میں آسان ہی ہو اٹھی سائیڈ پر راکے ہم اپنی لیس بھی اٹھی رکھیں گے اور کرب کی ہم جوڑے اٹھی سائیڈ پر ہی لگا لیں گے جی جی اس طرح ہم اس کو سارے کی اوپر سلائی لگا لیں گے جی تو اس لائی ہمارے لگ رہی ہے اس لائی لگا لیں گے ہم اس کو سیدھا کر کے دکھاتے ہیں کتنا پیارا ہمارا بازو ڈیزین بن کے تیار ہو گیا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے لائک کرنے کے لئے بہت شکریہ اب دوبارہ سے ہم اپنی کارو کو سیدھے کریں گے تو اسی تیو سی کے ساتھ ہماری لیس بھی جو نہ وہ سیدھی ہو جائے گی جی تو یہ دیکھیں گے اتنا پیارا ہمارا جو نہ وہ ڈیزائن بن گے تیار ہو گیا اب یہ جو ہم نے جے پی اندر کو فولڈ کی ہے ویا آپ چاہیں تو اس پر سلائج بھی لگا سکتے ہیں یا پھر پر پائی کر لیں اس کو